بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اپنا چینل میں ویلکم کہتی ہوں آج ہم ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوا ہیں آج کیا ہماری ریسپی ہے وائٹ چیکن وائٹ چیکن بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی ہم نے لیا دو عدد لسن ان کو ہم نے کرش کر لیا ایک ٹکلہ لیا ہم نے ادھرک کا اس کو بھی ہم نے کرش کر لیا ایک چمچ نمک ایک عدد سبن میٹس اس کو ہم نے کاٹ لیا تین سے چار چمچ اوئل تین چمچ کریم چار چمچ دہی ایک چمچ سوکا دھنیا ہم نے اس کو کوٹ لیا ہے ایک چمچ زیرہ دیڑ چمچ کالی میٹس اس کو ہم نے گرینڈ کر لیا ہے ایک چمچ گرامی سالہ دیڑ چمچ لیمون کراس کیلو کے قریب لیے ہم نے چکن چولے پہ ہم نے رکھتی ہے پین اور فلیم بھی ہم نے اون کٹ دیا ہے اب ہم ڈالیں گے اوئل اس کو تھوڑ سا ہلائیں گے چاروں طرف اس کو پھیلا دیں گے اس کے باہر ڈالیں گے ہم چکن میں نے چکن ڈال دیا ہے تب تک ہم اس کو فرائے کریں گے جب تک اس کا لچین نہیں ہو جاتا ہلکا سا براون یہ دیکھیں ہلکا سا کلر چینج ہو گیا اب ہم اس کے بعد ادرک اور لسن ڈالیں گے اس کو ہم مکس کر لیں گے اس میں اور فلیم کا ہم تھوڑ سا تیز کر لیں گے ہم ادرک اور لسن کو بھی ہم نے چھوڑ سا بھون لیں گے ادرک اور لسن کو ہم نے چھوڑ سا بھون لیا ہے اب ہم اس کے بعد ڈالیں گے نمک اور سبل میڈ ہلکا سا اس کو ہلا کے اس کے اوپر ہم دھکن دے دیں گے آٹھ میند کے لیے اور آج کا ہم آہستہ رکھیں گے تب تک ہم اس کا دوسرا دہی والا میزہ تیار کر لیں گے ہم نے ایک باول لے لیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے دہی اس کے بعد کریں سوکہ دھنیا میرز اب ہم ان سب کو اچھے سے مکس کر دیں گے ہم نے ان سب کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو چکن میں ڈالیں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہم نے اس اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کے بعد ہم دھکن دے دیں گے اس کے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ گیا ہے اب ہم اس کے اوپر دوبارہ ڈالیں گے اور اس کو پھر پکانے کے لئے چھوڑ دیں گے اب ہم اس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں ہمارا وائٹ چکن تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا دھنیا تھوڑا سا پھدینہ اور تھوڑا سی میرز بہت ہی اچھا لگ رہا ہے جدھے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے گوشت بہت ہی اچھے طریقے سے گل گیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے ہم نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور اوپر ہم نے دھنیا پھدینہ اور میٹس سے ہم نے اس کی گارنش کر لیا ہے بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے گھر پر ضرور ٹرائے کریں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیک آن کا دبائیں تاکہ جو میری آنے والی ویڈیو ہے آپ کو ٹائم پر مل سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے خدا حافظ